جی ہاں تو اگر بابر آزم کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سیرہ کے پاکستان کے سب سے بہترین بیسٹمن ہیں لیکن ان کے بھی کمزوریاں ہیں جو اگر وہ ٹھیک کر پائیں تو بہت بہترین پلیئر بن سکتے ہیں ابھی جو مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے وہ عرصوں سے چال رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی پاور ہیٹین سکس مارنے کی جو سکلز ہیں نا وہ ڈیویلپ کرنی پڑے گی بوری گیند کے اوپر وہ چھکا لگا لیتے ہیں وہ تو کوئی بھی لگا لیتے ہیں لیکن اچھی گیند کے اوپر چھکا لگانا وہ ایبیلیٹی آ جائے نا بابر آزم میں تو گریٹس آف دو اول ٹائم بان سکتے ہیں ان کی کورڈ ڈرائیو کے تو دنیا دیوانے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اتنے دیکھیں آصف علی ان کی ٹیم میں ہے رومہ پاول ان کی ٹیم میں ہے سائی مجوب کو لے لو یہ سارے چھکے مارتے ہیں حسیب اللہ چھکے مارتے ہیں محمد حارس وہ بھی چھکے مار لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جو اگر دس سال ہو گئے ہیں بابر آزم کو کھیلتے ہوئے تو اتنے زیادہ پلیئروں کے ساتھ وہ کھیلے ہیں جو چھکے مارتے ہیں تو ان کو اپنی پاور ہٹنگ کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اپنی ویل کے اوپر چھکا مارنا چاہیے جہاں گیند آئے ان ایریانز کو ایمپروف کریں دیکھیں محمد رزوان کی جو اگر آپ نے انٹرویو نہیں دیکھا جب کراچی کنگس میں تھے وہ تو ان کو کھلاتے نہیں تھے تو وہ ایک پریس کانفرنس کرنے گئے تو اس میں انہوں نے کہا کہ رزوان چھکا نہیں مارتا تو واقعی اس ٹائم پر چھکا نہیں مارتا تھا رزوان سٹرائک ریٹ بھی بولی تھی بہت زیادہ لیکن اس کے بعد جو اگر اس دوران کے ابھی دیکھیں سب سے زیادہ چھکے رزوان کے ہو گئے ہیں تو چھکا بہت زیادہ ضروری بات ہے کرکر میں کیونکہ اگر آپ تیس بولوں پر تیس رنس ہے نا اور آپ اگلی گیند کے اوپر چھکا مارتے ہیں تو کتیس بولوں پر چھتی رنس بنتے ہیں سٹرائک ریٹ آپ کی اقدام مچی ہو جاتی ہے یا دو لگتار چھکے لگائیں تو بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے جو اگر آپ کی ٹیم کی ریکوائیر بارہ رنس پر اوور ہو گئی ہیں آپ ایک اور میں دو چھکے لگاتے ہیں چار سنگل لیتے ہیں سولہ رنس بن جاتی ہیں وہ ایوریج نیچے آ جاتی ہے تو چھکا مارنا بہت زیادہ ضروری ہے چھکا تو وہ لگا لیتے ہیں گیپس میں شوٹ کھیل لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو سویپ ہے جو وہ انہوں نے پچھلے ایک سال سے وہ کھیل رہی ہیں سپینر کے خلاف جو پہلے نہیں کھیلتے تھے تو ایک چھکا مارنے کی جو آ جائے نا ان کے ابیلیٹی تو مجھے لگتا ہے کہ بابرہ آزم گریٹر ہفتہ اور ٹائم بن سکتے ہیں خاص کر کے وائٹ بول کرکٹ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں آپ کو چھکا جیو آنا وہ مارنا پڑتا ہے آپ کائرم پولار کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ بابرہ آزم کھیلتے ہیں بیس اوور تو ٹھیک ہے کہ پاور پلے میں تو چھکے کی نہیں ضرورت وہاں تو آپ کو ایک ایک گیپ چاہیے چوکا ہو جائے گا اس کے بعد چھے سے پندرہ اوور آتی ہیں وہاں آپ کو ساری گیم آنی چاہیے لے کر جانے والی چوکے والی روٹیشن والی چھکے والی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک بھی آؤٹ نہ ہو جیسے آج کے میچ میں ہو رہا تھا تو آپ کے پاس دس وکٹ پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور آپ نے پہلی بیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ رانس بنانے ہیں تو آپ ایک سلو ایک ایسا بولر آگ ہے جو آپ نے ٹارکٹ کرنا ہے اس کو چھکے لگانے ہیں دو تین چھکے لگانے ہیں اٹھارہ بیس کاؤور کرنا ہے تو بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم اگر اس چیز کے اوپر کام کر جائے ان کی بلکہ سٹرائک ریٹ کی باتیں جو ہے نا ساری ختم ہو جائے گی سارا مسئلہ خال ہو جائے گی کیونکہ ان کو ریٹیشن کرنا آتا ہے ان کو چوکہ لگانا آتا ہے ان کی دیفینس سولڈ ہے تم بس یہی لگ رہے مجھے کہ ایک چھکا بارنے والی سپینر پر بھی اور فاس بولر پر بھی تو یہ اگر وہ لے آئے نا اپنی گیم کے اوپر تو کنگ کنگ بان جائیں گے اس طرح کیونکہ بان جائیں گے